مریم کی مانکہ کچھ عرصہ پہلے ہی انتقال ہوا تھا اس کا باپ مریم کا بہت خیال رکھتا تھا وہ صبح صویرے اٹھتا مریم کو ناشتہ بنا کر دیتا اور پھر سکول چھوڑاتا اور پھر اپنے کام پر چلا جاتا مریم کا باپ لڑکوں کے ایک پرائیویٹ سکول میں پرنسپل تھا وہ اپنے سکول کی چھٹی کے بعد مریم کو بھی واپسی پر اس کے سکول سے لے آتا ان باپ بیٹی کا وقت بڑے اچھے سے غزر رہا تھا کہ ایک دن سکول جاتے ہوئے مریم کے باپ کا سڑک کراس کرتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے وہ کافی دن ہسپتال میں رہتا ہے اس کو کافی چھوٹیں آتی ہیں اور اس کی ایک ٹانگ بھی ٹوٹ جاتی ہے سکول والے اس کو نوکری سے نکال دیتے ہیں اب ان کا گزارہ اس کے باپ کے بچے ہوئے پیسوں سے بڑی مشکل سے ہو رہا ہوتا ہے کرسمس بھی آنے والی ہوتی ہے اس کا باپ بہت پریشان ہوتا ہے یہ سوچ کر کہ وہ کرسمس کیسے منائیں گے اور وہ اپنی بیٹی کو نیا جوڑا اور دوسرے گفٹ کیسے لے کر دے گا مریم کی دوستیں سکول میں کرسمس پارٹی کی باتیں کرتیں اور اپنے رنگ برنگے کپڑوں کی باتیں کرتیں تو وہ ان کی باتیں سن کر اور پریشان ہوتی اسے بہت افسوس ہوتا کہ وہ اس بار کرسمس نہیں منا پائے گی اس کا باپ بیمار چار پائی پر پڑا ہے اور گھر میں پیسے بھی نہیں ہیں اسے یاد آتا ہے کہ پچھلی بار وہ اپنے باپ کے ساتھ باہر گئی تھی اور اس نے کرسمس پر خوب شاپنگ کی تھی اور اس نے اپنی دوستوں کے لیے پیارے پیارے گفٹ لیے تھی اور اس نے کرسمس ٹری کو سجانے کے لیے بھی خوب ساری چیزیں لی تھی مگر اس بار وہ کیا کرے گی یہ سوچ سوچ کر وہ اور زیادہ پریشان ہوتی اس کا باپ بھی بہت پریشان تھا کہ وہ اس بار اپنی بیٹی کو کچھ بھی نہیں دلا سکے گا مریم بیٹا میں بہت مجبور ہوں میں اس بار تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا پاپا کوئی بات نہیں جب آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم اگلی بار بہت اچھی سے کرسمس پارٹی کریں گے میں اپنی تمام دوستوں کو بلاؤں گی اور ان کو پیارے پیارے گفٹ بھی دوں گی مگر اس بار ہمارے پاس پیسے ہی نہیں پاپا میں کرسمس والے دن کہیں بھی نہیں جاؤں گی مونہ اور ٹینہ میری دوستوں نے بہت پیارے پیارے بار بھی دون والے پاپا فروک لیے ہیں اور میرے پاس پہننے کے لیے تو کوئی کپڑا ہی نہیں ہے وہی پرانے کپڑے پاپا میں وہی پرانے کپڑے پہن کر وہاں جاؤں گی تو میں بہت انسلٹ فیل کروں گی اس لیے پاپا میں آپ کے پاس گھر پر ہی رہوں گی یہ باتیں سن کر اس کا باپ بہت رنچیتا ہوا میری بچی میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا مجھے معاف کر دو وہ باپ بیٹی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے گھر مریم کی دوست مونہ آتی ہے جب وہ باپ بیٹی کو باتیں کرتے سنتی ہے تو وہیں رک جاتی ہے اور ان کی باتیں سننے لگتی ہے ان کی باتیں سن کر اسے بہت دکھ ہوتا ہے اور اسے مریم کا خیال آتا ہے کہ سکول میں جب سب دوستیں کرسمس کی تیاری کی باتیں کر رہی ہوتی ہیں تو مریم کیوں چپ ہو جاتی ہے وہ مریم کو ملے بغیر گھر واپس آ جاتی ہے اور ساری بات اپنی ماں کو بتاتی ہے وہ ماں میری دوست مریم کہ پاپا کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے اور وہ گھر پر ہی ہوتے ہیں ماں ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ وہ کرسمس منا سکیں بیٹا ہمیں اپنی خوشیوں میں دوسرے لوگوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے ہم کل ہی بزار جائیں گے اور تمہاری دوست کے لیے تمہارے جیسا ہی بار بھی فروک لیں گے اور اس کے لیے بہت سارے گفت اور ماں اس کے لیے بہت سارے گفت بھی اور ماں ہم اس بار گارڈن میں ہی ٹری سجائیں گے میں اپنی تمام دوستوں کو دعوت دوں گی ہم مل کر ٹری سجائیں گے اور مل کر کٹھی پارٹی کریں گے اس طرح مریم بھی خوش ہو جائے گی اور اس کی کرسمس پارٹی بھی ہو جائے گی ہاں بیٹا یہ تو بہت اچھی بات ہے میں آپ لوگوں کے لیے کرسمس پارٹی کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے کیک بناوں گی اور کھانے کی دوسری چیزیں جو آپ سب کو پسند ہوں گی اگلے دھینی وہ ماں بیٹی مریم کے لیے خوب ساری شاپنگ کرتی ہیں اور وہ تمام چیزیں لے کر اس کے گھر جاتی ہیں مونہ مریم کو بہت سارے گفت دیتی ہے مریم مونہ جیسا فروک دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور مونہ مریم سے کہتی ہے مریم اس بار ہم گارڈن میں مل کر سب دوستیں کرسمس ٹریس رہیں گی اور مل کر پارٹی کریں گی ہاں مونہ کتا مزا ہے گا نا اور ہم لوگ ڈانس بھی کریں گی اور کرسمس والے دن وہ تمام دوستیں مل کر ٹریس ہجاتی ہیں اور اپنے رنگ برگے فروک پہن کر پارٹی کرتی ہیں وہ سب دوستیں بہت خوش ہوتی ہیں تو پیارے بچوں ہمیں بھی اپنی خوشیوں میں دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے اور مل بانٹ کر خوشیاں منانی چاہیے اس طرح سے اور خوشیاں بڑھتی ہیں